اسلام علیکم ٹو آل سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے مائگرین مائگرین جو ہے یہ بھی بہت ساری بیماریوں کی طرح ناقابل علاج مرض ہے اس کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا مکمل علاج ابھی تک سامنے نہیں آیا بلکل اسی طریقے سے جس طرح سے باقی دماغی امراض جو ہیں ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا ان کا کیور نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے اس بیماری کا بھی یہی حال ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کی کاؤزز کا پتا چال سکا ہے اینی ہو سب سے پہلے ہم اس کی سمٹمز کو دیکھیں گے تو مائگرین جو ہے یہ اس کی جو سمٹمز ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں لیکن عام طور پر ہم اس کی سمٹمز کو چار بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے نمبر ون پروڈروم یہ مائگرین کے اٹیک سے پہلے آنے والی سمٹمز ہیں جو ایک انسان کچھ دن پہلے کچھ مہینہ پہلے کچھ منٹوں پہلے کچھ گھنٹوں پہلے جو ہے ان کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں کیا آتا ہے پروڈروم ان کونسنٹریشن توجہ نہیں ہو پاتی کسی بھی چیز کے اوپر انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر چڑچڑا شروع کر دیتا ہے چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں اسے ڈسٹرگ کرتی ہیں اس کے ساتھ سویہ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے ٹربل سلیپنگ سونے میں دکت ہو سکتی ہے نوزیا مطلی ہو سکتی ہے فٹیغ تھکاوت ہو سکتی ہے سینسٹیویٹی ٹو لائٹ یعنی روشنی سے انسان کو بہت زیادہ سینسٹیویٹی ہوگی فورٹوفوبیا ہوگا اسی طریقے سے مسلز جو ہیں ان میں سٹیفنس آ جائے گی تو یہ وہ سمٹمز ہیں جن کو محسوس کر کے ایک پرسن اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں بھی ان دا فیوچر مائیگرین کا اٹیک ہو سیکنڈ سٹیج پھر آتی ہے آورا آورا جو ہے اس کے اندر کچھ مخصوص قسم کی سائیکالوجیکلی مینٹل سیمٹم جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جس میں سینگ برائیڈ فلیشنگ ڈارز سپارکل اور لائٹ آنکھوں کے آگے چمکتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے چمکتے ہوئے دھبے نظر آئیں گے یا ڈارز جو ہیں وہ محسوس ہوں گے تو یہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ سا سیمٹم ہوگا جو کہ مائیگرین کا پیشنٹ اس سٹیج میں دیکھے گا بلائنڈ سپارٹ ان ویجن یعنی آنکھوں میں دیکھ تو سامنے سے رہا ہوتا ہے پیشنٹ لیکن کچھ حصہ جو ہے اس کو نظر نہیں آئے گا یعنی وہ چیز اس کے سامنے تو موجود ہوگی باقی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی لیکن وہ ایک مخصوص چیز جو ہے ایک مخصوص انگل سے وہ دکھائی نہیں دے گی اسی طریقے سے ٹینائٹس کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی جیسے گھنٹیوں کی آواز آ سکتی ہے ٹک ٹک کی آواز آ سکتی ہے یا کسی اور طرح کی آواز جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے اسی طرح سے نمب اور ٹنگلنگ سکن انسان کی سکن جو ہے بلکل نمب ہو جائے گی سو جائے گی محسوس نہیں ہوگا یا اس میں سنیاں چوبنے کا احساس ہوگا سپیچ چینجز انسان کی گفتگو کا لہچہ تبدیل ہو جائے گا ٹیمپوریری ویجن لاز اور بعض اوقات آرزی طور پر دکھائی دینا بھی بند ہو سکتا ہے سویر کیسز میں چینجز ان سمیل اور ٹیسٹ انسان کی سونگنے اور چکنے کی حص تبدیل ہو جاتی ہے جو ایکچول ٹیسٹ ہوتے ہیں چیزوں کے یا سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی جب یہ سٹیج ختم ہو جاتی ہے جو کہ چند دنوں تک رہ سکتی ہے اس کے بعد پھر ایکیوٹ اٹیک آئے گا یعنی بیماری کا شدت سے حملہ ہوگا اور ہیڈک سٹارٹ ہوگا جو مائگرین ہوتا ہے اس کا جو ہیڈک ہے وہ بہت شدت والا ہوتا ہے اور عام طور پر آدھے سر میں ہوتا ہے اور اسے ہم اردو میں ہم درد شکیقہ بھی بولتے ہیں اور اس کی شدت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کھڑا نہیں رہ سکتا بیٹھ نہیں سکتا سوچ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا اور اس کے تمام جو زندگی کے افعال ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں تو جب سویئر اٹیک ہوگا اس کی جو سیمٹمز ہوں گی اس میں مین سیمٹم تو کیا ہوگی کہ سر میں بہت شدید درد ہوگا سپیشلی آدھے سر میں درد ہوگا لیکن اس کے سار سار سینسٹیوٹی ٹو لائٹ روشنی سے حساسیت ہو جائے گی نوزیا وامٹنگ ہوگی بھوک ختم ہو جائے گی سویٹنگ اور چل یا پسینہ آئے گا یا تھنڈے تھنڈ کی لہریں آئیں گی سردی لگے گی سکین جو ہے اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا تھکاوت بے تہاشا ہو جائے گی گفتگو کا انداز چینج ہو جائے گا بلڈ ویجن اور انسان کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو اٹیک ہے یہ چاند گھنٹوں سے لے کر چاند منٹوں اور کئی دنوں تک رہ سکتا ہے depending upon the severity یعنی اس کی شدت کتنی ہے اور اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے تو وہ یہ لمبے عرصے تک یہ درد چلتا رہے گا بعض مریضوں میں یہ درد مارننگ میں سٹارٹ ہوتا ہے اور جیسے جیسے ایوننگ آتی ہے اس میں بہتر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ درد ہے اس کی جو علامتیں ہیں وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی رہتی ہیں جب آپ کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ درد کی شدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس کا جو اٹیک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آخری سٹیج آ جاتی ہے جو کہ اٹیک کے بعد کی ہوتی ہے جسے ہم پوسٹ ڈروم کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان آن نیبل ٹو کونسنٹریٹ ابھی تک اس کا جو حواس ہے اس کا جو برین ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوا ابھی تک وہ کونسنٹریٹ نہیں کارباتا چیزوں کے اوپر فیلنگ ڈپریسٹ بہت زیادہ اس کو ڈپریشن ہوگا فٹیغ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جائے گی چیزیں جو اس کے اردگرد ہو رہی ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں پائے گا اور فیلنگ یوفوریا تو اس طریقے سے کچھ سمٹم جو ہیں ان میں آ سکتی ہیں اب اس کی جو مین کاؤز ہے ابھی تک نہیں پتا چال سکی اس کی مین کاؤز کا جو عام طور پر دیکھا گیا ہے وہ ایک نرب ہے جسے ٹرائی جیمینل نرب کہتے ہیں میں نے یہاں پر ڈائیگرام میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے اس کی تین برانچز نکلتی ہیں ایک آپٹھیلمک نرب ہے جو آنکھوں کی طرف جاتی ہے ایک میکزیلیری نرب ہے جو جبروں تک جاتی ہے اور ایک منڈی بولر ہے یہ بھی جبروں تک جاتی ہے تو یہ جو نرب ہوتی ہیں یہ انسان کے سر کے اندر جو ہیں وہ پینٹریٹ کر جاتی ہیں کسی بھی طرح کے کیمیکل ایم بیلنس کی وجہ سے یہ جو ٹرائی جیمینل نرب ہے اس میں بگاڑ آنے سے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو اگزیکٹ کاز ہے وہ ابھی تک نہیں پتا چل سکی لیکن اس کے کچھ ٹریگرز موجود ہیں جو اس کی درد کو اس کی شدت کو بڑھا سکتے ہیں اس میں عام طور پر سٹریس آ جاتا ہے ہارمونل چینجز آ سکتی ہیں کچھ خاص قسم کی فورز ہوتی ہیں جو انسان کو مائگرین کاؤز کر سکتی ہیں کیفین کا بہت زیادہ استعمال یا کچھ خاص قسم کی سینسز مخصوص قسم کی حصیں جن کے لیے انسان سینسٹیو ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ درد سٹارٹ ہو سکتا ہے کچھ خاص قسم کی میڈیکیشنز چینج ان ویدر موسم کے تبدیل ہونے سے یہ دردیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا پیشنٹ کو جاننا ہوگا کہ کون سی چیز اس کے مائگرین کو ٹرگر کرتی ہے اس کے مائگرین کو ورس کرتی ہے تاکہ اس ٹرگر سے بچ کر کیا ہے کہ مائگرین سے بچا جا سکے اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں تو مائگرین کی بہت ساری ٹائپس سامنے آگئی ہیں جس میں میسٹرل مائگرین ہے یہ عام طور پر فی میلز کی باڈی میں دورنگ میسٹرل سائیکل جو ہے یہ درد سٹارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ سائلنڈ مائگرین جو ہے اس میں سائلنڈ جو ہے اس میں درد نہیں ہوتا یعنی اس لئے اس کو سائلنڈ مائگرین بولا جاتا ہے لیکن باقی جو نفسیاتی یا سائیکالوجی کے لئے یا منٹل سمٹمز ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں ویسٹیبولر مائگرین جو ہے اس میں انسان کا جو بیلس ہے کیونکہ کانوں کے اوپر یہ افیکٹ کرتا ہے تو انسان کا جو بیلس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے چکر آتے ہیں ساتھ مطلی اور کی بھی آ سکتی ہے ابڈومینل مائگرین جو ہے یہ ابھی تک سمجھا نہیں جا سکتا اس میں جو انسان کا دیجیسٹیف سسٹم ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے ہوتی وہ مائگرین ہی ہے لیکن اس کا تعلق درد سے نہیں ہوتا سردرد سے نہیں ہوتا لیکن اس میں دیجیسٹیف سسٹم جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے ہیمی پلیجک مائگرین ہیمی پلیجک مائگرین میں انسان کا ایک حصہ جو ہے ایک دھڑ جو ہے آدھا دھڑ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے وہ فالج زدہ ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے اور پھر بعد میں بہتر ہو جاتا ہے آکولر مائگرین جو ہے اس کی سمٹم زیادہ تر آنکھوں کے طرف چلی جاتی ہیں اور وہ جو سمٹم ابھی ہم نے منشن کی ہیں خاص طور پر آنکھیں جو ہیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں بنائی چیزوں کو دیکھنے کی بلائنڈنیس بلڈ ویجن اور اس طرح کی سمٹم جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر ایک انسان ڈائیگنوز ہو جائے تو پروپر ڈائیگنوز کائے گی حالہ کہ یہ سردرد کے سر کے آدھے حصے میں ہوتی ہے بہت سویر ہوتی ہے تو اگر اس میں ذرا سا بھی شک ہو کہ دردش کی کا ہی ہے تو پھر بھی بہرحال ٹیسٹ کروا لینے چاہیے جس میں کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں ایم آرائی ہوتا ہے اس کے علاوہ ای ای جی بھی ہوتی ہے جو کہ برین کے اندر کی جاتی ہے تو اس طرح سے کچھ میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ مائیگرین ہے جب مائیگرین ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتی ہے بات اس کی ٹریٹمنٹ کی کیونکہ کیور تو ہے نہیں تو ہم صرف میڈی آنسن کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پین ریلیور سب سے پہلے آپ کو مل جائیں گے جس میں ایسیٹا مینوفین ہے جسے پیراسیٹا مول بولتے ہیں یا اس کے علاوہ آئیبو پروفن ہے یا اس طریقے کی دوسری سیٹن میڈیکیشن مختلف شدت کی ہمیں مل جاتی ہیں بزار سے اوور دا کاؤنٹر لیکن موسٹ کیسز میں جب پین سویر ہو تو یہ میڈیسنز کام نہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد سیلیکسو بک یہ این نیس اے آئی ڈی یہ عام طور پر انٹی انفلمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے پریسکرپشن کے ذریعے ان کو لیا جا سکتا ہے اس کی اگزیمپل ہے سیلی بریکس اس کے علاوہ ٹرپٹنز جیسے ایل بو ٹرپٹن ہے اس طریقے کی میڈیسن جو ہیں یہ انسان کے برین کی کیمیسٹری کو کیمیکلز کو مینج کرتی ہیں اور درد سے درد سے ریلیف دیتی ہیں اس لیے یہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کی جا سکتی ہیں اسی طریقے سے سی جی آر پی ریسپٹر انٹاگونسٹ سی جی آر پی جو ہے یہ کیمیکل ہے ہمارے برین میں جو کہ وجہ بن سکتی ہے مائگرین کی اس کو روکنے کے لیے جو میڈیسنز ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے جسے جیسے نیو ٹک ہے تو مختلف کنٹریز میں مختلف برینڈ نیم کے ساتھ یہ عدویات اویلیبل ہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی میڈیکیشن لیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے لیں تاکہ آپ کو اس کے نقصانات سے آپ محفوظ رہ سکیں اس کے علاوہ لیزمیڈی ٹٹ یہ ریوو کے نام سے آتی ہے یہ بھی انسان کے برین میں سرٹن کیمیکلز کو مینٹین کرتی ہے تاکہ مائگرین کے اثر کو کام کیا جا سکے ارگوٹ ایمائن جیسے کہ کیفر گوٹ ہے یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو فنگس سے حاصل کی جاتی ہے اور اس کو مائگرین کے درد کے لیے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے مائگرین کے مریض کو دیکھنا ہوگا کہ میری جو مائگرین ہے اس کو ٹریگر کونسی چیز کار رہی ہے اگر موسم ہے یا کوئی فوڈ ہے یا کوئی ڈرگ ہے کوئی چائے یا کافی ہے نیند کی کمی ہے اس چیزوں کو نوٹ کریں اور پھر ان کو مینج کرنے کی کوشش کریں تو آپ آدھے جو مائگرین ہے اس سے بچ جائیں گے جو باقی آدھی رہ جائے ہوگی وہ آپ ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر اس کو اپنی زندگی میں یوز کر سکتے ہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ایک نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اور اس کے اٹیک سے آپ بچ سکتے ہیں آج کے لئے اتنے ہی ہیں نیکس لیکچر تک کے لئے اجازت دیں